کیپٹن ہیکٹر سروہ ڈاک الجیریا کی بندرگاہ پر موجود تھا اکتیس دسمبر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت اس وقت سورج کی روشنی سے ہر شہ جگمگا رہی ہوتی تھی مگر گزشتہ دو ماہ سے پرسرار دھوند اور بادلوں کی وجہ سے قریب کی چیزیں بھی مشکل سے نظر آ رہی تھی زمینی سفر مشکل ہو چکے تھے سمندر میں بھی بہت احتیاط کی جا رہی تھی کہ جہاز ٹکرا نہ جائیں صرف اس جگہ پر نہیں بلکہ تمام دنیا میں یہ دھوند پھیلی ہوئی تھی وجہ کسی کو بھی معلوم نہ تھی ہیکٹر تیس سالہ نوجوان تھا امیر خاندان سے تعلق نہ تھا مگر نام کمانے کی آرزو تھی دولت کی اسے کبھی خواہش نہ رہی تھی مگر بلند نام کے لیے ہر مشکل کو عبور کرنے کا عظم رکھتا تھا فوج میں نوکری کی وجہ سے اس وقت الجیریہ میں موجود تھا وہ اپنے ملازم بینزو سے باتیں کر رہا تھا کہ زور کا دماغہ ہوا زمین ہلتی محسوس ہوئی وہ دونوں زمین پر گر پڑے ماحول میں تبدیلیاں ہو رہی تھی سمندر اور آسمان میں فرق کرنا مشکل تھا زمین اوپر نیچے ہو رہی تھی سمندر کی لہریں زمین کے اندر تک آ رہی تھی تیز ہوایں چل رہی تھی چند سیکنڈ کے لیے محسوس ہوا کہ چاند اپنی جسامت سے دس گناہ چھوٹا ہے آسمان پر عجیب سیارہ نمودار ہوا جو اپنے پیچھے حیران کر دینے والے بادل چھوڑ گیا یہ کونسی شے تھی جو زمین آسمان اور سمندر ہر شے کو تبدیل کر رہی تھی اس بیانک تبدیلی میں کیا یہ ممکن تھا کہ کوئی انسان زندہ بچ جائے اور پتا چلائے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے سمندر کی لہر تباہی مچا کر جا چکی تو ہیکٹر نے حواس بحال ہونے کے بعد چاروں طرف کا جائزہ لیا اپنی چیزیں درست کی گھڑی چل رہی تھی مگر سورج اس جگہ موجود نہ تھا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا اوف میرے خدا کسی بھیانک قوت نے زمین کی گردش تبدیل کر دی ہے اور اب یہ مختلف سمت میں گردش کر رہی ہے طوفان کے بعد سرور ڈاک اور اس کے ملازم نے محسوس کیا کہ قوت سقل میں بھی تبدیلی واقع ہو چکی ہے بہت بھاری چیزیں بہت ہلکی لگ رہی تھی اور وہ بھی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے سمندر کا خوشک ہونا پھر دوبارہ پانی کا آنا زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس ہونا اور سب سے بڑھ کر سورج کا بارہ کے بجائے چھ گھنٹے نظر آنا وہ باتیں تھیں جن پر یقین کرنا ناممکن لگتا تھا مگر یہ سب کچھ ہو چکا تھا سرور ڈاک ایک بلند جگہ پر گیا چاروں طرف دور بین سے دیکھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جہاں وہ پہلے تھا یہ جگہ اس سے بلکل مختلف تھی ہر طرف پانی ہی پانی لگتا تھا وہ کسی جزیرے پر موجود ہوں کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا فیصلہ کیا گیا کہ سمندر میں سفر شروع کیا جائے رات ہوئی تو ایک عجیب سیارہ زمین کے بہت قریب نظر آیا بہت بڑی جسامت کا نہ تو یہ سورج تھا نہ چاند لگتا تھا یہ زمین کے قریب آ رہا تھا اگر اس کا سفر ایسے ہی جاری رہا تو یقینا یہ زمین سے ٹکرا جائے گا جلد ہی انہیں ایک روسی جہاز ڈابرینہ نظر آیا جس کا کپتان سرور ڈاک کا پرانا دوست تھا ایک بار پھر وہ سب ایک ساتھ سفر کر رہے تھے روسی کپتان نے بھی بتایا کہ سفر کے دوران اچانک سمندر کا پانی ختم ہوا پھر دوبارہ کچھ دیر بعد آ تو گیا مگر ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ سے سینکڑو میل دور پایا جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا معلوم نہیں ان باتوں کی کیا وجہ ہے یہ کیوں ہوا جہاز کا سفر جاری تھا کبھی پانی بہت گرم ہو جاتا کبھی بہت ہی ٹھنڈا موسم بھی بلکل مختلف تھا خوفناک حالات اور پانی کی اونچی لہروں میں سفر جاری تھا پھر خوش کی نظر آئی وہاں گئے تو ان کے لیے حیران کن انکشاف ہوا کہ یہاں تو ان کے بزرگ کا مزار تھا کچھ دیر بعد دوبارہ سفر شروع کیا درجہ حرارت اب کم ہونا شروع ہو گیا تھا اور وہ اتمنان محسوس کر رہے تھے البتہ وہ محسوس کر چکے تھے کہ سورج کے بجائے زمین میں ریح کے گرد گھومتی زیادہ محسوس ہو رہی ہے کبھی وہ لوگ توفان کا مقابلہ کرتے کبھی خطرناک چٹانوں سے جہاز کا ٹکراؤ ہونے لگتا کئی بار ایسا لگا کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے مگر قسمت پھر مشکل سے نکال دیتی لگتا تھا ساری دنیا میں صرف وہ لوگ زندہ بچے ہیں پھر وہ لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب اسی جگہ دوبارہ پہنچ گئے جہاں سے سفر شروع کیا تھا اس سفر کے لیے تو انہیں چودہ سو میل کا راستہ تیہ کرنا تھا مگر اتنی جلدی یہ سفر کیسے مکمل کر سکتے تھے اس کا مطلب ہے کہ زمین پندرہ سولہ گناہ چھوٹی ہو چکی ہے اسی لیے رفتار تیز ہو چکی ہے اور قوت سقل بہت کم مگر کیا یہ زمین کے مدار کی تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے اگر ایسا ہے تو وہ لوگ اب سورج کے وجہے کس مدار میں گردش کر رہے تھے روسی کپتان نے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کوئی سیارہ زمین کے قریب سے گزرا جس کی وجہ سے زمین کا کچھ حصہ اس سے الہدہ ہو گیا جس طرح زمین مدار کے گرد گردش کرتی ہے اسی طرح آزادانہ یہ چھوٹا حصہ اپنے مدار میں گردش کرنے لگا جس پر ہم سوار ہیں مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ کائنات کی بھیانک خاموشی میں گم ہو گیا یا کسی گرم ستارے کی زد میں آ کر جل کر راک ہو گیا اور سب سے بڑھ کر یہ بات اہم ہے کہ کیا زمین سے جدہ یہ ٹکڑا دوبارہ اس سے کبھی مل سکے گا سرورڈاک نے اعتراض کیا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے چاروں اطراف ویسا ہی ماحول ہوتا جیسا زمین کا تھا مگر یہ تو بہت مختلف ہے ہر طرف پانی خوشکی نظر آتی ہے تو بنجر اور چٹانوں سے بنی ہوئی درخت اور فصلوں کا تو نام و نشان نہیں ہے انہی باتوں کے درمیان سمندر میں ایک بوتل تیرتی نظر آئی پندرہ فروری اٹھارہ سو ستر کو یعنی چھے دن پہلے لکھا گیا ایک پیغام اس میں موجود تھا گیلیا کے لیے وینس سے کوئی خطرہ نہیں لیکن چیوپیٹر مشتری سے خطرہ ہے وہ حیران تھے کہ یہ کس نے لکھا ہے اس کا مطلب تھا ان کے علاوہ بھی کوئی دوسرا اس سیارے پر موجود تھا جس نے اس سیارے کو گیلیا کا نام دیا تھا اس کے بعد سے وہ بھی اسے گیلیا کے نام سے پکارنے لگے راستے میں ایک جزیرے سے خوبصورت بچی ملی جو اپنی بکری کے ساتھ وہاں اکیلی زندگی گزار رہی تھی وہ بلکل خوف زدہ نہ تھی اسے ساتھ لے کر دوبارہ سفر شروع کیا مینہ اس بچی کا نام تھا سب نے سوچا کہ بچی کی وجہ سے رحمتیں آئیں گی ایک دوسرے جزیرے سے ہیکیوبا نامی یہودی ملا پچاس سال کے قریب عمر صحت من جس کے پاس کھانے پینے کے ساتھ زندگی گزارنے کی دوسری تمام چیزیں بھی موجود تھیں یہ تاجر تھا مگر پریشان کہ ہر طرف پانی ہے لہٰذا کاروبار تباہ ہو چکا ہے وہ تمام لوگ گوربی کے جزیرے کو یاد کرتے جہاں سے سفر شروع کیا تھا سوچتے کہ وہاں واپس جانا چاہیے مگر معلوم نہیں اب وہ موجود ہوگا بھی یا نہیں انہیں آسمان پر بہت زیادہ ستارے نظر آتے جن کی وجہ سے آسمان روشن نظر آتا اگرچہ وہاں چاند موجود نہ تھا اب تک انہیں علم ہو چکا تھا کہ اس سیارے میں صرف چار بڑے جزیرے موجود ہیں چند انسانوں کے علاوہ انسان بھی موجود نہیں ایک خیال تھا کہ گوربی میں سب کو مل کر رہنا چاہیے اس وقت ان کے جہاز میں دو مہینے کی خوراک موجود تھی وہ گوربی کے جزیرے میں پہنچے وہاں مستقل رہنے کا ارادہ تھا لیکن انہیں اس وقت سخت مایوسی ہوئی جب زمین کو چند فٹ کھودنے کے بعد ایک چٹان نمہ تہ برامت ہوئی جسے کھودنا ممکن نہ تھا یہ ٹھو ستہ نئے سیارے سے آئی تھی اور بہت پریشانی کا باعث تھی دوسرے یہ سیارہ سورج سے دور ہو رہا تھا اور سردی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا انہیں علم تھا کہ جلد ہی سمندر برف میں تبدیل ہو جائے گا زندگی بسر کرنا اس وقت بہت مشکل ہو سکتا ہے یہ سب جانتے تھے کوئی حل نہ نکلنے کی صورت میں موت ہی ان کا مقدر تھی زمین کے نیچے کی سخت سطح کی وجہ سے زمین کے نیچے سرنگے بنا کر بھی رہنا ممکن نہ تھا ذہن لڑاتے رہے پھر سروہ ڈاگ کو خیال آیا کہ آتش فشاں پہاڑ تو اب بھی وہاں پر موجود ہیں لاوہ گرم ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے مگر ہمیں گرمی پہنچا سکتا ہے ہم گرم پہاڑوں میں زندہ رہ سکتے ہیں سب لوگ اس کی بات سے متفق تھے دوسرے دن کشتی میں بیٹھ کر اچھے آتش فشاں پہاڑ کی تلاش شروع کی اور جلد ہی ایک پہاڑ کو اپنے رہنے کے لیے پسند کر لیا اگرچہ وہاں گرمی تھی مگر انہیں بری لگنے کے بجائے مزہ دے رہی تھی ایک طرف سے لاوہ اس طرح نیچے گر رہا تھا جیسے نیاغرہ کی جھیل سے پانی گرتا ہے ان کا خیال تھا کہ نئے سیارے میں چاند کی موجود کی نہ ہوگی مگر چار ہفتے بعد ایک چمکدار شہ نظر آئی وہ چاند جیسا سیارہ تھا مگر اس سے بہت زیادہ قریب دکھائی دے رہا تھا جسامت کم تھی روشنی بھی انتہائی کم وہ زمین کا نہیں بلکہ گیلیا کا چاند تھا تمام سمندر برف بن چکے تھے جس پر وہ لوگ کھیلتے درجہ حرارت بہت کم ہو چکا تھا اور یہ یقینی بات تھی کہ اگر وہ آتش فشاگ گرم پہاڑوں کے قریب موجود نہ ہوتے تو اب تک مر چکے ہوتے اپریل کے قریب موسم میں تبدیلی تو آئی مگر سردی کم نہ ہوئی ایک روز ننی بچی مینہ کی چیخوں کی آواز آئی سب اس طرف بھاگے کچھ پرندے اس پر حملہ کر رہے تھے دراصل وہ اس کبوتر پر حملہ کر رہے تھے جو اس ننی بچی نے اپنے ہاتھوں میں چھپایا ہوا تھا اس کبوتر کے ساتھ ایک پیغام بھی بندہ ہوا تھا جس میں لکھا تھا خوراک اور آگ ختم ہو چکی ہے سروہ ڈاک نے اس آدمی کی مدد کے لیے جانے کا فیصلہ کیا کہا گیا یہ ناممکن ہے وہ رسدگاہ جہاں سے یہ لکھا گیا ہے میلوں دور ہے ہر طرف برف ہے اگر سو میل کے فاصلے پر وہ ہے تو کیسے وہاں پہنچا جا سکتا ہے اور کھانے کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کم ہے اس کے لیے کیا لے کر جاؤ گے سفر کے دوران اتنی شدت کی سردی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ موت یقینی ہے چھے دن کا سفر اتنی سردی میں ممکن نہیں مگر سروہ ڈاک نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کچھ خوراک جمع کی اور جہاز کے نیچے ایسے تختے لگا دیے جس سے وہ برف پر فسل کر سفر کر سکے دن رات سفر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ تین دن میں اس رسدگاہ میں پہنچ جائیں جہاں سے مدد کی درخواست آئی تھی اس کا ملازم بینزو اور وہ اس کشتی میں سمان کے ساتھ بیٹھے برف میں وہ پھسرنے لگی سفر شروع ہوا بہت سخت سردی میں گرم مشروع بنا کر پیتے اور سفر جاری رکھتے زمین کی کشش کم ہونے کی وجہ سے سفر کرنا آسان تھا رسدگاہ پہنچ گئے جہاں مکمل خاموشی تھی بہت ٹھنڈ کمرے کے کنارے میں ایک بڑھا آدمی بے ہوش تھا مرنے کے قریب اسے دوہ پلائی سروہ ڈاگ سوچ رہا تھا کہ اس آدمی کو کہیں بہت زیادہ دیکھا ہے مگر یہ بات سوچنے کا وقت نہ تھا اس کی کتابیں اور سمان کشتی میں رکھا اس آدمی کو بھی اس میں بٹھایا اور چھتیس گھنٹے کے بعد حفاظت سے دوبارہ اپنے گھر ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے سب حیران تھے مگر سروہ ڈاگ نے اپنی حمد سے وہ کام کر دکھایا تھا جو ممکن نہ لگتا تھا بڑھا آدمی ابھی بھی انتہائی کمزوری محسوس کر رہا تھا اور بات چیت کرنے سے بھی کاثر تھا گیلیا میں اس وقت کل چھتیس افراد رہ رہے تھے وہ بڑھا آدمی دراصل سروہ ڈاگ کا پرانا افتاد تھا انتہائی ذہین فلوسفر سائنس دہان اور سیاروں کا بہت زیادہ علم رکھنے والا جب اسے بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ وہ زمین کے ایر سے ٹکڑے پر سفر کر رہے ہیں جو زمین سے جدہ ہو چکا ہے اور گیلیا اس کا نام ہے تو اس نے کہا آپ کی بات کسی قدر صحیح ہے میں پہلے ہی آسمان پر نظر رکھے ہوئے تھا تین سیارے آسمان پر نئے نمودار ہوئے میں نے ان پر بہت کام کیا ریسرچ کی گیلیا یہ وہ سیارہ تھا جو زمین کے لیے بہت خطرہ بن سکتا تھا میں دن رات اس کو اپنی رسدگاہ سے دیکھ تھا حساب کتاب لگا تھا اکتیس دسمبر کو ایک سیارہ زمین کے قریب سے گزرا اور زمین کا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے گیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ زمین کے اس حصے پر موجود ہیں مگر در حقیقت آپ اس گیلیا نامی سیارے پر موجود ہیں وہ سیارہ جسے میں اپنا سیارہ کہتا ہوں سب حیران پریشان بیٹھے تھے وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جو بات انہیں بتائی گئی تھی وہ ایک اجنبی سیارے پر بیٹھے زمین سے دور آسمان کی وسطوں میں سفر کر رہے تھے پروفیسر روزٹ اگرچہ غصے والے تھے مگر دل کے اچھے تھے مسلسل کام سے کچھ چرچڑے ہو چکے تھے پروفیسر کو بتایا گیا کہ اس تمام سیارے کے گرد جہاز میں چکر لگایا جا چکا ہے یہ بات سن کر وہ حیران ہوئے پروفیسر روزٹ سے پوچھا گیا کہ ہماری واپسی زمین پر کب تک ہو سکتی ہے کافی دن یہ بار ممکن نہیں پروفیسر کا جواب تھا پھر انہوں نے بتا ہی دیا کہ میرے حساب کے مطابق پورے دو سال کے بعد اسے دوبارہ زمین کے قریب سے گزرنا چاہیے سرورڈاک اور دوسرے تمام لوگ یہ بات سن کر خوش تھے مگر بوڑا پروفیسر چاہتا تھا کہ یہاں رہ کر تجربات کرے زمین سے بہت زیادہ مشکل حالات پانی کی جگہ سمندر میں برف سخت سردی وغیرہ کی وجہ سے سب لوگ زمین پر جانے کے خواہش مند تھے البتہ یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ اگر مستقل اس سیارے پر رہنا پڑے تو زندگی گزار سکیں ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اگر آتش فشاں پہاڑ تھنڈے ہو جائیں تو ان کی موت یقینی ہے ستمبر کا مہینہ آ گیا خوشی کی یہ بات تھی کہ آتش فشاں نہ زیادہ گرم تھا نہ سرد جسے زندگی گزارنا آسان تھا کبھی وہ ایک ساتھ ہوتے تو سوچتے کہ اگر زمین پر واپسی ہو گئی تو ننی بچی مینہ کہاں رہے گی مگر اسے تو سب ہی رکھنے کے لیے تیار تھے سب سوچ رہے تھے کہ اگر پروفیسر روزٹ کا حساب ٹھیک ہے تو وہ یقینہ نہایت ذہین انسان ہے مگر وقت ہی بتائے گا کیا واقعی دو سال بعد یہ سیارہ زمین کے قریب سے گزرتا ہے پھر سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت میں تبدیل ہی آ رہی ہے اس کی کیا وجہ تھی یہ اچھی بات تھی یا خراب مگر سب دعا کرتے کہ مقررہ وقت پر یہ زمین کے قریب پہنچ جائے پروفیسر نے کہا یہ زمین کے قریب ضرور جائے گا وہ زیادہ باتیں نہ کرتا نہ لوگوں کو اپنے قریب آنے دیتا مگر جب بینسو نے ایک دن اس سے مزاق میں گیلیا کے متعلق بری باتیں کی تو پروفیسر غصے میں آ گیا سروہ ڈاک سے بھی غصہ کیا اور غصے میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ زمین کے قریب ضرور جائے گا بلکہ تم کیا جانتے ہو میں بتاتا ہوں یکم جنوری آنے والی ہے اس یکم جنوری کو دو بج کر بیالیس منٹ پینتیس اشاریہ چھے سیکنڈ پر یہ زمین کے قریب ترین جگہ پر ہوگا سروہ ڈاک قصہ دلا کر جو بات معلوم کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا تھا پروفیسر کا شکریہ دا کیا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ اقل مندی سے سروہ ڈاک نے راز اگلوا لیا تھا زمین کے تیرہ دن گیلین سیارے کے اصل میں چھبیس دن اور اس وقت دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے باون دن ان کے پاس تھے کہ کچھ کریں جس سے زمین پر ان کی واپسی ممکن ہو سکے سمندر میں برف کی جگہ اب پانی تھا کشتی میں سفر ممکن تھا کچھ پودے بھی اگرہے تھے ان کا خیال تھا کہ گیس کا غبارہ تیار کیا جائے جس کے لیے جھاڑیاں وغیرہ جمع کی جانے لگیں تاکہ ان کی گیس سے غبارہ اڑ سکے ہر آدمی جوش میں تھا زمین پر جانے کی خوشی ناقابل بیان تھی غبارہ تیار کیا جا چکا تھا سوچا گیا کہ اگر غبارہ زمین پر سمندر کے درمیان گرا تو کیا ہوگا خطرہ مول لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا یکم جنوری مقررہ دن آ گیا وقت سے ایک گھنٹے پہلے ہی غبارے میں گیس بھری جانے لگی سب لوگ اس میں بیٹھ گئے پچیس سو گز تک غبارے کو بلند کیا گیا ایک طرف جزیرہ نظر آ رہا تھا دوسری طرف آتش فشاں آسمان صاف تھا دور بادل کی طرح کوئی چیز نظر آ رہی تھی آہستہ آہستہ یہ چیز ان کے قریب آ رہی تھی یہ زمین تھی جلدی پہاڑ نظر آئے پھر سمندر اور پھر زمین زمین کی کشش میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا بھرے آزم نظر آ رہے تھے وہ زمین کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران بھی تھے اور خوش بھی دل چاہتا تھا کہ جلدی سے اس پر اتر جائیں پروفیسر روزٹ البتہ زمین کی جگہ گیلیا سیارے کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ رہنے کا خواہش مند تھا کچھ دیر بعد ان کا غبارہ زمین پر حفاظت سے اتر گیا زمین کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کسی کو گیلیا نے بہت زیادہ متاثر نہیں کیا تھا سروہ ڈاک کو اس کے پرانے دوست ملے پوچھا آپ کہاں چلے گئے تھے میں بتاؤں گا تو آپ یقین نہ کر سکیں گے اس لیے ابھی نہیں بتاؤں گا گیلیا میں ایک ساتھ دن گزارنے والے لوگ اب اپنے اپنے گھروں میں جا رہے تھے کچھ عرصے بعد پروفیسر روزٹ نے گیلیا کے سفر کے متعلق اپنی تحقیقات شائع کی مگر ان باتوں پر یقین کرنا لوگوں کے لیے آسان نہ تھا